اسلام علیکم کچن کارنر اینڈ بلوگز میں ویلکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خورے میں خوش رکھیں آباد رکھیں حیر وحفیب کے ساتھ رکھیں امیس و معامین ہمیشہ کی طرح چھوٹی ساری بات کے دعا دو اور دعا لو تو پلیز آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں آج میرے کچن میں بن رہا ہے چکن تکا بوٹی بہت ہی زبردک ریسپی ہے اور بہت کامائل کے ساتھ بنتی ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ککنگ تو یہ لی ہے جو میں نے چکن اور چکن کو میں نے چھوٹی بوٹیاں میں بنوایا ہے بلکہ جو بڑی کن کو چھوٹا ہوت کی ہے اور یہ جو لیک پیس سے اس کو میں نے چھوٹا نہیں کیا کیونکہ اس طرح پیس کی شکل حراب ہو جاتی اس کو میں نے کٹ شٹ لگا لیا اس کو میں نے واشوش کار کی اچھی طرح تو اب دوبارہ سمیں اس میں رکھوں گی سرکا تین چارٹ ٹیبسپون میں نے سرکا لگا کے اس کو اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ ہمارکے تو راکھ دوں گی دس منٹ کے بعد اس کو واشوش کار پڑی گیا اچھے سے دو کے پوکری میں نے کھاوا تھا اس کا پانی سارا نکل گیا ڈرائ ہو گیا اب ہم لیتے ہیں ایک بول اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ میرے پاس ایک پیالی دہی ہے اس کو میں نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا اور یہ ایک انچ ادرک کا پوکرا تھا اور ساتھ راسا لیسن اس کو میں نے بری پیس لیا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون ہی میرے پاس نمک ہے ایک ٹی سپون ہی زیرہ میرے پاس کھٹا ہوا اور ایک ٹی سپون ہی میرے پاس کالی میرچ ہے اور یہ تھوڑی ساری ہلتی ہے تو آپ سکرین شاٹ لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں ہاں جی اب میں ڈالوں گی دہی کو اس بول میں بسم اللہ میں ڈالوں گی اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ساتھ ہی میں ڈال دوں گی سارے اپنے سپائسز ان کو میں اچھا طرح مکس کر لوں گی اب میں اس میں شامل کروں گی یہ اپنا دھولاوہ چکن ہاں جی چکن کو ہم نے اچھا سا مکس کر دی ہے یہ اپنے دہی میں جو مسائلیں ملایا تھے اس کے ساتھ تو اب اس کو میں کوئی آٹھ دس گھنٹ کے لیے فریج میں راکھوں گی کیونکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اگر ٹائم دے دیا جائے تو بہتر ہے لیکن جلدی ہو تو آدھے گھنٹے بعد بھی آپ بنا سکتے ہیں پین کو ہم نے رکھ دیا ہے چولے پر چولا جلا دیا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بسم اللہ رہونے رہیں آئل ٹیکن کو ہم نے ڈال دیا ہے سارا اور یہ ایک چمچ میرے پاس ہے یہ لیمون کا جوس ہے یہ میں ڈالوں گا اس میں اس کو ہم اچھے سے ہلا آکے لیمون کا جوس ڈال ہے اس لئے میں اس کو ہلا آ رہا ہوں اللہ ہلا نہیں کی ضرورت نہیں کیونکہ میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے میں اچھا سا اچھا سارا ہوں اب میں اس کو سامپوں گی اور نارمل آن کے پانک میں پکاؤں گا چکن ہمارا پک رہا ہے اور اس نے کافی سارا پانی چھوڑ دیا ہے میں ڈھکنوں اٹھا کے بھی دکھا دکھتی ہوں اور اسی پانی میں یہ گل جے گا اور یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے پھر اب ہم اس کو دیکھیں گے ہمیں ڈھکن سے نظر آ رہا ہے پانی کی کیا پوزیشن ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ پانی ہمارا یہ چھکن کا ہے یہ تکریبن ڈرائی ہو گیا دی نے چھوڑا تھا اب اس ٹیٹ پہ ہم چک سکتے ہیں اس لئے میں ایک ٹی سپون یہ تکم سالہ اس میں ڈالوں گی اچھا تکم سالہ اور یہ ساتھ میں میں نے رکھتا ہوا جی کوئلہ جب یہ پانی ڈرائی ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کوئلے کا دھما دیتے ہیں اور ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اور ماشاءاللہ یہ میری چھوٹی ساری پیاری ساری ہورین مجھے پوچھنے آئی ہے بابی کو بنا رہی ہے کیا پوچھ رہے تھے بتاؤ بابی کیوں نے بہت سند ہے اچھا کس طرح کی بنا رہی ہے بابی کیوں جائے اچھا تمہیں بابی کیوں جائے بس تھوڑی بن جاتا ہے دیکھ لیں جی یہ بچوں نے بھی کہہ دیا کہ بابی کیوں جیسے سمیل آ رہی ہے اور سمیل اس لیے آ رہی ہے یہ مرک کوئل ہے جو یہ کرن ہو رہا ہے چکن ہماری بڑی اچھے سے گا لگئی ہے اب میں نے ٹکر اتار دیا ٹکر اتار دیا ٹکر اتار کے تو یہ ہم دوسکر میں بڑا سا پانی ہے اس کو ڈرائی کریں گے یہ ہماری چکن بوٹتی باربی کیوٹ لیگر کے ساتھ اپس ریبن ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں بھی اس چکن میں میں نے ابھی سائی کرنے سے پہلے چکن پکانے سے پہلے سارے کھر چکن احمد میں نے سمیتا کھر بدے بڑیا سے پہلے دہی میں نے اس پر دہی سے پہلے دہی کے ساتھ بڑی ساری کیا دہی میں نے مرکن دہی پر دہی دھوٹس یہ خوش دھام پانچ میٹھ کا مطمئن دیں گے سراغ کو بند کر دیں گے لاؤں ایک لگا کے تاکہ سموکی فلیور ہمارا اکڑائی کے اندر ہی رہے اور ہماری چکن بوٹی بہت مزے کی بنے ہم اپنا بار بی کیو کا بھکن اٹھاتے ہیں مزیدار سا ہمارا چکن تیار ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ اور پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں لینڈ جی ماشاء اللہ جی خوبصورت سی لک کے ساتھ اچھی سی پریزیمٹیشن کے ساتھ ہماری چکن تکا بوٹی بار بی کیو فلیور میں ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ میں نے گرین چٹی بنائی ہے اور ساتھ یہ میرے چلی گارلک ساس ہے جو کہ ہوم میڈ میں نے خود بنائی تھی اور شیر بھی کیتھی رسپی ساس سیلیڈ ہے تو آپ بھی میرے طریقے سے اس رسپی کو بنائیں اور انجوائے کریں پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اوکے جی اپنا بڑا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا مجید رکھئے گا اللہ حافظ